لندن میں لارڈ کی کرکٹ ڈراؤن جہاں پہ پاکستان اور انینڈ کے پہلے ٹیسٹ میچ کے آخری رمحات میں جس میں پاکستان جیت کی طرف یارہا ہے پاکستان کو جیتنے کے لیے صرف دس سپورٹ چاہیے یہ آخری انینڈ ہے پاکستان کیا ابھی صرف ایک کھلاڑی شروع میں آنکھ ہو گیا تھا اب حارت سوہید اور امام الحق کھیل رہے ہیں پہلی انینڈ میں پاکستان نے بہت اچھا سٹور کیا تھا انگلینڈ کے مقابلے میں اور انینڈ سے ہی اپنے انینڈ میں بھی بہت اچھا کنکھولیڈیٹس میں ہی کروایا لیکن اس کے بابا جوں ترینسٹ سٹور کی لیڈ انگلینڈ کو ملی ہے اور آگ یہاں لارڈ میں سکت موشن بہت خوشتہ آیا ہے کوئی دیکھنے بعد ہم کی کعداد ایکسی ایکسٹر اور میری زیادہ نہیں ہے لیکن خاصی ہے جس میں پاکستانیوں کی بہت بڑی کعداد ہے جو لندن اور اس کے گردو نوا سے یہاں آئے ہوئے ہیں یہ میچ دیکھنے کے لیے پاکستان کو جیتنے کے لیے آٹھ سکور کی ضرورت ہے چھپن سکور ہو چکے ہیں ترینسٹ کا ٹارگٹ ہے ظاہر ہے جیتنے کے لیے چونسٹھ سکور بنانا ہے چھپن سکور بنے ہوئے ہیں آٹھ جیت کے لیے درکار ہے حارس سوہیل کھیل رہے ہیں امام الحق کے ساتھ لارڈ کی یہ ٹرکٹ گراؤنگ تاریخی ٹرکٹ گراؤنگ ہے جو بلکل لندن کے وشت میں واقع ہے اور اس کی اپنی خوبصورتی اپنی جگہ سر لیکن سب سے بڑی کوبی اس کی یہ ہے پھر جرائے آمدورف کے اتوار سے جو لوگ بہت دور دور سے آتی ہیں ان کے لیے بیکر سٹریٹ کا ریلوے سٹیشن انڈرگراؤنگ بلکل اس کے قریب ہے اس کے علاوہ دلسل تمام بسیں اور اس قسم کے بسائل جو ہیں وہ مہیا ہے یہ لوگ بہت آسانی ہیں یہاں پر آتے ہیں لارڈ کی گراؤنگ کی اپنی ایک تاریخ ہے اور پاکستان کے اتوار سے بھی اس کی بہت اہم اور بڑی تاریخ ہے بڑے بڑے نائے پاکستان کے یہاں ہوئے ہیں پاکستان کے بہت بڑے بڑے خلابی ہیں جن میں زہیر عباق مستار حنیف اس کا دعور قسم کے لوگ چامل ہیں انہوں نے اس ٹرکٹ گراؤنگ پر میچ کھیلا ہوا ہے امام الحقسہ یہ اس ٹرکٹ گراؤنگ پر پہلا ٹرکٹ میچ ہے اس وقت وہ ٹرکٹ کھا رہی ہے بہت اچھی شارٹ بہت اچھی شارٹ لگی ہے اور یہ شہر ہے شکہ لگا ہے شکہ لگا ہے جو شمجھے کہ پاکستان کو بھیتنے کے لیے دو سکرین سے پہلے یہ منا رہے ہیں بچوں کی طور پانی گراؤنڈ میں قریب موجود پاکستانی ان دو سکوروں سے پہلی خوشی بنا رہے ہیں بچوں کی خواتین کی بزرگوں کی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو لارڈ میں اس وقت موجود ہے بس آپ سمجھئے کہ ماہر تقریباً اپنے خزام پر ہے بہت سکور ہوتکے ہوئے ہیں چونسک یعنی دو سکور اور درگار ہیں اور پاکستان نے یہ سکرڈا چس جیس لیا ہے سکر آیت سکر آیت سکر آیت کنید تودی جیس لی جب واقعا سکر آیت کنید ڈیڈالڈ! 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 پاکستان نے یہاں لارڈز کے کرکٹ گراؤنڈ میں اپنا پہلا ٹیسٹ میچ جیت کیا ہے بہت حد تک یہ یک طرفہ میچ رہا کیونکہ شروع سے ہی پہلی لنک سے ہی پاکستان بہت اچھا کھیلا اور خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ نوجوان لوگوں کا عمیزہ ہے سارے کا سارا اور اس ان نوجوان کھلاڑیوں نے جس طرح سے پرفارم کیا ہے یہ قابل تعریف ہے اس وقت لارڈز کی کرکٹ گراؤنڈ میں کھڑے ہوئے لوگ تالیاں بجا کر ہمارڈوی دیکھتے جائیں گے کچھ پڑے ہیں اور کیا ڈیو کچھ پڑے ہیں ڈیو کچھ پڑے ہیں ہمارڈ آیڈا گے ہمارڈ رکھیں لے ہا میبی چی پر ہم دیکھتے جائیں گے ہمارڈ بمچپیدوی دیاں گے کچھ پڑے ہیں ہمیں نمو ڈیوی ڈیوی اگلے میچ کے لئے پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ